اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کھہر کھہریاں سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک عجب کرپشن کی گزب کہانی لے کر آپ کی خدمت ہم حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ وہ سیاستدان جو اپنے آپ کو پارسہ کہتے ہیں اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں ان کی کرپشن کے کتنے عجیب کسے ہیں مولانا فضل رحمان جو ہر حکومت کا ماضی میں حصہ رہے ہیں کشبیر کمیٹی کے چیرمن رہے ہیں امور خارجہ کمیٹی کے چیرمن رہے ہیں اور مختلف حکومتوں سے مرات لیتے رہے ہیں اس کے حوالے سے نیب میں ایک انکوائریاں چل رہی ہیں کہ اس نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے جائدات بنائی اور اربوں روپے کی کرپشن کی ہے جی ہاں یہ ذرائع سے معلومات ملی ہے کہ مولانا فضل رحمان کی کرپشن پر نیب میں انکوائری جاری ہے مولانا فضل رحمان کے متحد فرنٹ مین نیب انکوائری بھوگت رہے ہیں جس کے بعد مولانا فضل رحمان کے اربوں روپے مالیت کے حوش شر با جائدات سامنے آئی ہے ان میں ڈی آئی خان اسلامباد کراچی اور کوئٹہ سمیت دوبئی میں بھی پراپرٹی ہے مولانا فضل رحمان کے انیس سو تراثی سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک مختلف ادوار میں اپنے بھائی مولانا اور فرنٹ مینوں کے ذریعے اربوں روپے مالیت کی زمین حاصل کی فرنٹ مین اور پراپرٹی کے زمین حاصل کی ہیں تفصیل درجزی لے فرنٹ مین پراپرٹیز میں گل ازگر وزیر اینڈ سنز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گل ازگر وزیر اینڈ سنز خاندان مولانا فضل رحمان کے ساتھ منسلک ہونے سے قبل انتائی غریب خاندان تھا گل ازگر وزیر اور اس کے دو صاحبزادوں نور ازگر اور نور رحمان مولانا فضل رحمان ایمینے کے اثر خصوص سے مجبوئی طور پر تین ہزار ساتھ سو ستتر کنال چھ مرلے ارازی حاصل کی جن کی تفصیلات یہ ہیں گاؤں باب زلہ ڈی آئی کھان میں اٹیس کنال پدرہ مرلے مکم شاہ زلہ ڈی آئی کھان میں اکتیس کنال پدرہ مرلے کیچ زلہ ڈی آئی کھان میں بیس دو سو بیس کنال چار مرلے ساغو جنوبی زلہ ڈی آئی کھان میں آٹھ کنال تیرہ مرلے رحمان ٹاؤن زلہ ڈی آئی کھان میں ایک کنال بارہ مرلہ رتہ کلوچی زلہ ڈی آئی کھان میں اٹھارہ کنال بیس برلہ ارازی ہے دوسرے فرڈ بین نور ازگر ولد ازگر وزیر کے ذریعے گاؤں باب زلہ ڈی آئی کانوے پیتالیس کنا جنڈا زلہ ڈی آئی کانوے ایک سو چو سٹھ کنال سترہ ملہ چترہ زلہ ڈی آئی کانوے چالیس کنال چار ملہ مقیم چاہ زلہ ڈی آئی کانوے سترہ کنال چھمنہ حسام زلہ ڈی آئی کانوے سنتالیس کنال انیس ملہ بدھ شرکی زلہ ڈی آئی کھان میں اٹھا ون کنال آٹھ بلہ مولا عیسیٰ زلہ ڈی آئی کھان میں چھے سو سٹھ سٹھ کنال پانچ بلہ رتہ کلوچی زلہ ڈی آئی کھان میں چار کنال چار بلہ ارازی ہے ڈی آئی کھان موسیٰ کھان کا ڈی آئی کھان میں ایک گھر ایک کار ڈی آئی کھان شہر میں چار کنال کا ایک پلات پہاڑ پور ڈی آئی خان میں ایک فارم ہاؤس دو کمرشل پلارٹس ہیں ذرعی اراضی میں ڈھکی میں سیتالیس کنال چھ مرلہ متوالہ شاہ میں ایک سو بارہ کنال بارہ مرلہ تیر گھر میں پانچ کنال ساڑھے دس مرلے راجارپور میں ستائیس کنال دس مرلے جبکہ بجبوئی ذرعی اراضی ایک سو بانوے کنال ساڑھے اٹارہ مرلے ہے فرنٹ بین حاجی جلال خان ولد آزم خان کے ذریعے حاصل کی گئی اراضی مریالی تحصیل ڈی آئی خان میں آٹھ کنال پانچ مرلے سانگو جنوبی ڈی آئی خان میں تین کنال آٹھ مرلہ شورکوٹ ڈی آئی خان میں پانچ سو پانچ کنال تین مرلہ تاکین ڈی آئی خان میں سترہ کنال دو مرلہ جندہ ڈی آئی خان میں چھتیس کنال سات مرلہ کوٹلا حبیب ڈی آئی خان میں ایک سو چوبیس کنال تیرہ مرلہ ڈی آئی خان میں بیس کنال ہے مجبور ایرازی سات سو چودہ کنال پانچ مرلے ہے ریجسٹری کرکار کے مطابق چوبیس جنوری دوہزار نو چودہ فوروی دوہزار نو اور اکتیس دسومر دوہزار دس کو ایک ہزار ست ستر کنال چودہ مرلے ایرازی ٹرانسفر ہوئی فرنٹمن عبدالروف ماما مولانا فضلرحمن نان کے طرف سے خاندان کا حیثہ ہے وہ بس کنڈیکٹر تھے اور اے میں میں حکومت میں ٹھیکوں میں شرکتدار شروع کی اور مفتی محمود اسپتال کی تظہین واراج کا ٹھیکہ مرضی سے لیا ایمے میں حکومت میں ظلہ ناظم کا الیکشن لڑا اور منتقب ہو گیا اپنے اس عدے کے دوران اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور کلرکوں فضل بابر اور رحمت اللہ کے ذریعے ذاتی فوائد حاصل کی چھپیس جون دوہزار پانچ کو صوبہی حکومت نے محمدر شرف علی خان مولانا فضلرحمن کی فرنڈ مین کو دو سو کنال ایرازی الارٹ کی یہ ایرازی مولانا فضلرحمن کو بھی الارٹ کی گئی تھی چودہ اپریل دوزار سترہ کو یہ ایرازی شریف اللہ ولد رحمت اللہ ساکن عبدالخیل تحصیل پہار پر ڈی آئی خان کو متقل کی گئی اچربلی خان گیلانی ٹاؤن نزد وینیم کالیج ڈی آئی خان کے مالک ہیں جس کی ریجسٹری بہردین راجبود کے ہو ریجسٹری نمبر انیس سو ستانوے بیا نمبر چار کاپی نمبر تیس سترہ پن تاریخ سترہ دسوبت دوزار چودرہ کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے یہ بنگولا ڈاکٹر زلفکار عالم خان سے خرید آ گیا جس کی بالیت تین دو کروڑ ہے یہ بنگولا مولانا لطف الرحمان کے زیر استعمال ہے فرنڈ مین شریف الدین ایف سی کے ریٹائٹ حوالدار تھے اور گریب گرانر سے ان کا تعلق تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد وہ مادنیاتی کانو اور پیٹرول پم کے مالک بن گئے فرنڈ مین ریٹائٹ حوالدار شریف الدین شریف اللہ لطف الرحمان مولانا فضل الرحمان کے بھائی محمود ایڈ کمپنی کے مالک ہے ان کے شیخ بادین گوری تنگی گاؤں گونڈا پہاڑ پور جائے دادیں اور عبدالکھیل میں ایک پیٹرول پوم پہ بطور بولانا فضل الرحمان فرنڈ مین شریف اللہ کو دو سو کنار سرکاری ارازی علاٹ کی گئی فضل الرحمان کے داماد کے والد اور فضل الرحمان کے فرنٹ مین سابق سینیٹر گلام علی قصہ خوانی بازار میں ڈی لیکس ہوتل گئے سابق سینیٹر گلام علی کے بیٹے کی مولانا فضل الرحمان کے بیٹی سے شادی ہوئی انیس سو تیراسی انیس سو نوے میوسپل کارپیشن پشار میں کونسل بنا دوہزار پانچ میں زلہ ناظم پشاورہ دوہزار نو دوہزار سولہ کے دوران کی پی کے سینیٹر دوہزار بارہ دوہزار پندرہ میمبر بورڈ آف انویسمنٹ کی پی دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ سینیٹ کے قائمہ کمیٹی تلات و نشریات کے چیئرمن رہے اور اس دوران انہوں نے آمدن سے زیادہ اساسے بنائے جن کی تفصیلات اس طرح ہے اٹھارہ دکانوں کی ملکت فیاض علی ولد غلام علی زبیر علی ولد غلام علی سینیٹر موزہ پٹوال بالام پشاور میں سلیمان فلور جنرل ملک کی ملکت شمشات گل دختر محمد گل زبیر علی ولد غلام علی غلام فاروق ولد سبز علی ورسک روڈ پر بابر ویلڈنگ حال کی ملکت غلام علی ورسک روڈ پر چار کے نال چھے ملکت فیاض علی شیر علی اکرہ ولد غلام علی ورسک روڈ پر اٹھارہ گھنال اٹھ بلہ اراضی کی ملکت غلام علی قصہ خوانی بازار سورہ دکانوں کی ملکت فیاض علی ولد غلام علی فضر مانه داماند ورسک روڈ آٹھ گھنال نو ملاء اراضی کی ملکت زبیر علی ولد غلام علی پشاور ایل آر ایج کے قریب وارد فرنچائز کی ملکت گلام علی سکت پر پشاور میں پانچ بلہ گھر کی ملکت فیاض علی شیر علی زبیر علی بلد گلام علی قصہ خوانی بازار میں آمند شادی حال کی ملکت گلام علی فروا چوک پشاور میں دکانوں کی ملکت گلام علی محمد علی بلد سبز علی لال محمد حاجی لال زمان تاکھیل بولا مصہ میں چار کے نال ایک بلہ ایرازی کی ملکت گلام علی بلد سبز علی فیاض علی بلد گلام علی زبیر علی بلد گلام علی کمرشل شعبز باجوڑی گیٹ کی ملکت بی دکتر گلام علی فروا چوک میں تین کمرشل دکانوں کی ملکت گلام علی بلد سبز علی محمد علی بلد سبز علی حاجی لال محمد حاجی لال زمان قصہ خوانی بازار میں دکانوں کی ملکت گلام علی محمد علی بلد سبز علی حاجی لال محمد حاجی لال زمان وزیر باغ روڈ پر اٹھارہ ملے ایرازی کی ملکت غلام علی عمر علی حیات خان ولد سبز علی تیقل بالا پشار میں ایک کنال ایرازی کی ملکت غلام علی فیلائنگ کرافٹ پیپر مل میں پچیس فیصد شیئر فیاد علی ولد گلام علی فیلائنگ کرافٹ پیپر مل میں پچیس فیصد شیئر زبیر علی ولد گلام علی کے پاس ہے جنورسٹی روڈ پر ایک سو پچاس ملین کی سرمایہ کاری غلام علی نے کی بلال ٹاؤن میں کمر شہر عمارت کی ملکت زلفقار علی ولد تلہ محمد زبیر علی ولد گلام علی کے پاس ہے مولانا فضل رامان کو الارٹ ہونے والی غیر قانونی ایرازی سے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایم اے میں حکومت کے دوران صبحی حکومت نے ایک لاکھ چھتیس ہزار کنال ایرازی الارٹ کی جنرل بو شرف دور میں مولانا فضل رامان اور اکرم دنانی کو بارہ سو ایک ایرازی الارٹ ہوئی شہردہ کے لیے مقتصد جگہ غیر قانونی طور پر اپنے نام الارٹ کروائی گئی سابق ڈی اے فو موسیٰ خان سے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ جب مولانا فضل رامان کے ساتھ منسلک ہوئے تو انہوں نے بھی کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے جن میں بلین ٹری منصوبے کے تحت نو آٹھ بلین پودوں کی تقسیم میں بے ذابط گیا چھ سات بلین پیکٹس کی تعمیر کے دوران پی سی ون کی قلعہ وردی بلین ٹری منصوبے میں غیر قانونی طور پہ آدھا گیاں اور موسیٰ خان اور بچوں اور بتیجوں کی آدھا گیاں شامل لائیں زیارہ رامان مولانا فضل رامان کے بھائی کی غیر قانونی تقریح کی گئی دوہزار گیارہ میں مولانا فضل رامان کے فرنٹ مین کو چھ سو اکڑ ایرازی الارٹ کی گئی جو تحقیق اور بچوں کے پیداوار کے لیے مقتصد تھی مولانا فضل رامان کے دیگر ارازی سے متعلق بتایا گیا ہے کہ تین ہزار چھ سو چالیس کنال ارازی مالیت چھ سو چھاسی ملین جو کہ مقتل نامپور تھی اس کی تفصیلات درج زیلے ان میں تین سو ملین کی لاغت تھے دس کنال کا بنگلہ اور حمد گاؤں تین سو کنال ارازی پچاس ملین لاغت کا باہر کچھا تحصیل پرواہ میں نو سو کنال ارازی پچاس ملین لاغت کی رمک میں تیس سو پچاس کنال ارازی پہار پر میں ارازی پچاس ملین لاغت کی موزہ شیخ راجو ڈی آئی کھان میں تیس سو کنال ارازی پچتر ملین لاغت کی گڑا رامان میں پندرہ سو کنال ارازی چو سٹھ ملین لاغت سے گلڈ سٹیشنر یرک میں ایک سو اسی کنال ارازی باسٹھ ملین لاغت سے موزہ گولا ملی کھوئی میں پچیس کنال ارازی پچاس بلن لاغت سے موزہ مریالی میں پانچ کنال دو مرلا مارکٹ شامل ہے یہ جاہدادیں اور یہ فرنٹ بینوں کے ذریعے جو بنائی گئی ہیں یہ نیب میں انکواریاں چل رہی ہیں ان کے فرنٹ بین کچھ گرفتار بھی ہیں آپ ناظرین آپ دیکھیں کہ مولانا فرز الرحمن کو کیوں جلدی ہے کہ حکومت ختم ہو جائے اور عمران خان کی حکومت چلی جائے اور اسٹر مشمنٹ کے قلاب انہوں نے مہادہ رائے کیوں کیے بدایر مولانا فرز الرحمن بڑے نیک دل صاف دل اور بہت زیرک چالاک سیاست دان ہیں اور انہوں نے ماضی میں ہر حکومت میں اپنا حصہ ڈالا ہے فائدے سمیٹے ہیں اب یہ نیب جانے اور مولانا فرز الرحمن جانے اور اس کے فرنڈ مین جانے کہ کون قصور وار ہے کون قصور وار نہیں ہے ہمارا کام تھا کہ یہ جو کرپشن کی گذب کہانی ہے آپ کے سامنے لے آئیں اور آپ کے سامنے حقائق رکھیں تو باقی فیصلہ آپ نے اور عدالتوں اور نیب نے کرنا ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا بلاگ پسند آیا ہوگا کسی اور بلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک مجھے دے جازت خدا حافظ